موسیقی 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 پلائنگ 11 کو دیکھ کر کافی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یاثر شاہ کو نہیں کھلایا گیا دوہی طرف عابد علی کو ڈیبیو کرایا گیا جو لانگ اویٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں بندہ دومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ دیکھیں الگ الگ سکول آف تھوٹس ہیں سب کا یہ ماننا ہے کہ ہاں جی ایک سپینر ضرور کھیلنا چاہیے کیونکہ کل تک یہ خبریں تھیں کہ یاسر شاہ کھیلیں گے یاسر شاہ ٹیم میں ہیں بات آج صبح جب ٹیم آئی ہے اور آج صبح ہی شاید یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ چار پیسر سے جائیں گے تو چار پیسر شاید ایک تو اوکاس کنڈیشن ہے کل پر سو فوکاس میں بارش ہے تو یہ ساری چیزوں کو شاید مدے نظر رکھے جو ہے انہوں نے ٹیم مینجمنٹ نہیں ہے جو تنگ ٹانگ تھا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ سپینر اتنا زیادہ جو ہے کارامت نہ ہو اور چاروں پیسر جو ہے وہ کارامت ہو جائے آبد علی میڈیا ڈالرنگ بالکل نہیں رہے ان کے لیے کو زیادہ کمپین جس طرح وواد عالم کے لیے چلی لیکن براخراج انہیں چانس دے دیا گیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں نہیں یہ بات میں بالکل اگری نہیں کرتی کیونکہ آبد علی کے لیے بھی بہت بات ہوئی اور بہت زیادہ شور مچا جب وہ صرف تور کر کے آگئے وہ صرف ٹیم کے ساتھ گھوم کر آگئے اور ان کو موقع نہیں ملا کھیل لے کا اور آج تو بہت زیادہ پریشر تھا ٹیم کے اوپر ٹیم مینجمنٹ کے اوپر کہ جتنا امام کو موقع دے دیا ہے بہت موقع دے دیا ہے اس ہائی ٹائن کے آبد علی کو موقع دیا جائے تو بہت اچھا ہوا کہ ان کو موقع ملا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ جب سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اتنا اچھا ان کو موقع ملا کہ اپنے ملک میں ان کو ڈیبیو کرنے کا موقع بلکل اپنے ملک میں ان کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملا ون ڈے میں جب انہیں موقع دیا گیا تھا تو انہیں ڈیبیو پہ سنچری کی تھے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں بھی اپنے انتخاب کو بہتر ثابت کریں گے آخری سیشن کا آبد بھائی مبارک کو پہلا دن کا کھیل آج جب ختم ہوا تو اٹسٹھ ہشاریہ ایک اوور کا کھیل ہو سکا آج اور بیڈ لائٹ پر پہلے میچ روکا گیا اور پہ سے روشنی بحال نہ ہوئی تو پیرنوں سے کال اف کیا جب آج ہم دیکھا کہ ٹاسک جیت کر جب سرلیکن ٹیم بیٹنگ کے لیے اتری تو پہلے سیشن ان کے ساتھ رہا ہو پہلے سیشن میں کوئی وکٹ نہیں گری لیکن لنچ کے بعد کم بیک کیا بال تھوڑا پرانی ہوئی وکٹ دوب کی وجہ سے تھوڑا بہتر ہوئی تو پاکستانی فاسٹ بالرز نے دوسرے سیشن میں چار وکٹس اور پھر آخری سیشن میں بھی ایک کھلاری کا اوٹ کیا دو سو دو رنس پر اس وقت پانچ کھلاری جو ہے وہ پویلن جا چکے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل پاکستان ٹیم کس ٹوٹل تک جو ہے وہ رسٹکٹ کر پائے گی سرلیکن کو آج جب میچ کے بعد پریس کانفرنس ہوئی تو سرلیکن کی پیٹن کی یہ بات کافی خوشکوار لگی ہمیں کہ جب انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم جب بھی آتے ہیں باقی دنیا کے نصف پاکستانی کراؤڈ نے بہت اچھا ہمیں سپوٹ کرتا ہے اور آج بہت اچھا ، بہت داد میں لوگ ہمیں ملکم کے بارے کر کرسکتے ہیں نسبتاً صبح میں کم تھا لیکن دوپیر کے بعد جو ہے وہ کافی بڑی تعداد اس تاریخی ٹس میج کو دیکھنے کے لیے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں موجود تھی کل کیونکہ ایک ایشیو جو آ رہا ہے وہ جس طرح ہم نے آج دیکھا کہ پاکستان کے چار فاسبالر تھے سپینر کوئی نہیں تھا تو پھر چار فاسبالر سے بالنگ کرائی گی جس کے وجہ سے ایک فاسبالر کا جو اوور ٹائم ہے وہ سپینر سے زیادہ ہوتا ہے تو ایک دن میں نوے اوور ہونے تھے لیکن اس وجہ سے سکسٹی ایٹھ اٹھ سٹی اشار یا ایک اوور ہی ہو سکے اب بائیس اوور کا کھیل آج کے دن میں کم ہے اور اگر یہ صورتیال کل بھی اس طرح رہی تو کیونکہ ٹیسٹ ورلڈ کے چیمپینشپ ہے اس میں فائن تو نہیں ہوتا سلو اوور ریٹ پر لیکن پوائنٹس ضرور اس ٹیم کے کاٹے جاتے اور یہ پوائنٹس ایگریگیٹ پوائنٹس میں جب جائے گا تو پاکستان کے لیے اس کے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز پر پاکستانی کیپٹن کو کافی جو ہے وہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اوور اوور ریٹ کو اپنا بہتر کیا جائے جو دوسرا دنوں کا ٹیسٹ کا جو محکم موسمیات کی پریڈکشن ہے اس حوالے سے کہ بارش آج کے جو کل کے دوسرے دن کا میچ ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتی ہے تو اس حوالے سے یہاں پنڈی کرسٹیڈیم میں اس کو مندلہ رکھتے ہوئے کافی انتظامات کیے گئے تھے نئے کورز بھی آئے تھے یہاں جو اپنا پنڈی سٹیڈیم کا سوپر ساپر تھا اسے بھی درست کیا گیا اور دو ایکسٹرا سوپر ساپر جو ہے وہ کذافی سٹیڈیم لاہور سے بلائے منگوائے گئے ہیں تاکہ اگر بارش کی وجہ سے پانی زیادہ رک جاتا ہے تو اسے گراؤنڈ کو دوبارہ جلد جلد پلیابل بنایا جا سکے دو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں اسے خبر یہی ہے کہ دو سو دو رنس پر سر لنکن ٹیم کے پانچ کلاری آؤٹ ہیں اور پاکستانی بولرز کو صبح کے سیشن میں کافی محنت کر کر کوشش کرنی ہوگی اپنے کم سے کم ٹارگٹ پر رسٹکٹ کیا جائے اور پھر پاکستان دوسرے دن اپنی بیٹنگ کر سکے